اسلام علیکم ویورز کیسے حال ہیں میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں بھی خیریت سے ہوں تمام ویورز کو اپنے یوٹیوب چینل پولائٹ تھنگ میں خوش آمدید کہتا ہوں تو آج ہم لگائیں گے اپنے گارڈن میں ہری میرچ کی پنیری تو اس کے لئے جو ایبو میں نے سمین تیار کر لی ہے اور اس میں جو میں نے میکسیمم جو ایبو گارڈن سوئل یوز کی ہے اور اس کے لئے میں نے پہلے سے پانی لگا دیا ہے تاکہ پنیری کو لگانا آسان ہو جائے اور لگانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے بٹن پر پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے تو آئیے چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہماری میرچوں کی پنیری تو آج ہم اس کو لگائیں گے تو جو میرچ ہے جو ہے وہ ہر گھر کی ضرورت ہے اور اس کے بغیر جو ہے وہ کوئی بھی ترکاری جو ہے وہ ادھوری ہے تو آئیے چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ویور جتنی جو ہے وہ جڑا ہے پودے کی اس کے مطابق جو ہے وہ زمین کھو دیں گے اور لگا دیں گے اسی کے ساتھ دوسرا پودہ لیں گے اور ایک میرچ کا دوسرے میرچ کے ساتھ جو فاصلہ ہے وہ تقریباً 10 سے 12 انچ کا ہونا چاہیے اور کوشش کریں کہ جو ہے پودہ جو ہے وہ کیاری کے جو ہے وہ کارنر پہ لگنا چاہیے تاکہ پانی کی جو ہے وہ نمی پودے کی جڑ کو ملتی رہے اور یہ ہمارے تقریباً چار پودے لگ چکے ہیں ویورز یہ جو پنیری ہے میں نے مارکٹ سے خریدی ہے اور اگر آپ بھی لگانا چاہتے ہیں تو کسی بھی زہری مارکٹ میں چلے جائیں شہر میں اپنے تو ادھر سے آپ کو یہ پنیری جو ہے وہ جائے گی ویورز اگر دیکھ لیں اگر پانی کم ہو تو پانی جو ہے وہ آپ اور بھی لگا سکتے ہیں یا اس کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پانی جو ہے وہ کم ہے تو یہ ہمارا بھی جو پانی وہ کم لگ رہا ہے لیکن میں بعد میں اس کو جو ہے وہ پانی وہ لگا دوں گا ویورز یہ جو میں نے مٹی تیار کی ہے اس میں زیادہ تر جو ہے وہ گارڈن سوئل ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ بھربری مٹی ہے اور اس میں میں نے جو ہے وہ گوبر کی خواد آرگینک یوز کی ہے ویورز ہماری یہ پنیری لگ چکی ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اور میں نے پانی بھی جو ہے وہ لگا دیا ہے میں امید کرتا ہوں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو لائکس دیجئے گا اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کیجئے گا اسی کے ساتھ مجھے جیجی اجازت اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقا